بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ڈیسو نیکس چھوڑا ٹوپک ہے فکسڈ یا ٹائم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے فکسڈ یا ٹائم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ فکسڈ یا خاص مدد کے لیے جو کہ تین ماہ سے پانچ سال تک ہے کے لیے بینک میں رقم جمع کرائی جا سکتی ہے کسی خاص مدد کے لیے بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کو اصل ذر کے ساتھ منافع کی رقم بھی ادا کرتا ہے اسی رقم کو کرنٹ اکاؤنٹ کی طرح ضرورت پڑھنے پر استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ فکسڈ اور جو سیونگ اکاؤنٹ ہے یہ ایک طرح کی ہوتے ہیں اس کو اسی سیونگ اکاؤنٹ سے ہم نکال سکتے ہیں کوئی خاص اماؤنٹ نکال سکتے ہیں لیکن یہ اس سے بالکل ہٹ کے ہے اس رقم کو کرنٹ اکاؤنٹ کی طرح ہم ضرورت پڑھنے پر استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا مردی جتنی مردی ہم لکم لکانے چاہ سارے نکلوانے لیکن سیونگ کے اندر وہ سین نہیں تھا تھوڑی تھی رقم نکوادتے تھے زیادہ رقم بڑی رقم نکوادتے تھے اس کے لئے قریباً دس سے پندرہ دن پہلے ساتھ سے پندرہ دن پہلے بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے نکلوانی ہے جیسے وہ بتائیں گے ویسے کرنا ہوتا ہے بلکہ صرف اسی صورت میں نکلوانے جا سکتا ہے جب خاص مدد کا درانیاں پورا ہو بطلب فکس فکس نام سے دیکھنا فکس فکس بات کی تو کوئی مدد تیہ ہوئی ہے یا آپ نے تیہ کی ہوئی یا بینکوانوں نے آپ کے ساتھ تیہ کی ہوئی یا آپ نے ان کے ساتھ تیہ کی ہوئی جس کے لئے رقم جمع کرائی گئی تھی سیونگ والان میرے جمع رقم رقم کے مقابلے میں خاص مدد کیلئے جمع کرائی گئی رقم پر منافع کی شراء زیادا ہوتی ہے رقم جمع کرانے کے درانیاں جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی منافع کی شراء زیادہ ہوگا جیسے 30 sال کے لئے کرنا تو وہ زیادہ منافع ہوگا فانس 600 سال کلی کرنے تو وہ کم منافع ہوگا جتنا زیادہ مدد ہوگی جتنا زیادہ ہوگا اسے پر بینک ایک خاص مدد کے لیے جمع کرائی گئی رقم پر گراہ کو ایک رسید یا خاص طور پر پرمٹ کیا گیا فارم ثبوت کے طور پر جاری کرتا ہے عام طور پر ایسی رقم جمع کروانے والے کو فنڈز کو نکلوانے کے لیے چیک بوک جاری نہیں کی جاتی ظاہر سی بات اگر چیک بوک جاری کی تو وہ تو چیک بوک سے نکلوا سکتا ہے ہر دوسری دن نکلوا لے تیتری دن نکلوا لے مقرر مدد گزارنے کے بعد رقم جمع کرانے والا رسید پیش کرتا ہے جس پر فوراں کاروائی کے بعد گراہ نکد رقم وصول کر لیتا ہے یا یہ رقم بینک کے کاؤنٹ میں منتقل کروا لیتا ہے ظاہر جب بینک کے کاؤنٹ میں اس طرح منتقل ہو جائے کہ ہم نکلوا سکتے ہیں جب دل کرے ایٹی ایم سے نکلوا لیں چیک سے نکلوا لیں تو وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن وہ جو مدد فکس مدد جو اگر رقم جمع کروانے والے کو مقرر مدد گزرنے سے پہلے ہی رقم کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بینک عام طور پر سے قابل ادا منافع رقم کے اتنا سب سے ادا کرتا ہے اور کب ایک بار مکمل ادایگی بھی کر دیتا ہے وہ سیچویشن دیکھتا ہے تو بینک جو ہے رقم جمع کروانے والا عام طور پر برائے نام مار کا شرعہ جسے سود آپ کہتے ہیں جو کہ جمع رقم کی شرعہ ایک سے دو فیصد ہوتی ہے بینک سے فنانسنگ کی سولت بھی حاصل کر سکتا ہے جو کہ خاص مدد کے لیے جمع کرائی گئی رقم کی ہی سکورٹی پر ہوتی ہے ڈیمانڈ ڈیپوزٹ کی طورت میں رقم جمع کروانے والے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بینک امنے پاس زیادہ رقم موجود رکھتا ہے لیکن خاص مدد کے لیے جمع کروائی کی رقم کے لیے یہ شرعہ بہت کم ہوتی ہے جب اب جو فکس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ شرعہ بہت کم رکھی جاتی ہے تو یہ مرپا تھا فکس ٹائم ڈیپوزٹ کاؤنٹ جو سیونگ اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ سے تھوڑا بہت میچ کر جاتا ہے لیکن کرنٹ سے بلکل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ